تو تسلیم کرلو لیکن ان کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ان کی ریالیٹی کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک انسانی عقل و فہم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے یہ ساری کائنات یہ ساری دنیا یہ تمام مخلوقات انہی کے لیے بنائی گئی ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل قطرن نم بھی نہ ہو چمن دہر میں قلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمیں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ تو اقبال کا کلام ہے لیکن آئیے بریلی کے کلندر کا کلام سناتا ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اقبال سے تو آپ لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن آؤ آپ کو بتاؤں اقبال کا اپنا مقام ہے اقبال یقیناً عاشق رسول ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سواسنک وہ کلی چٹک اب آپ محسوس نہیں کریں گے تو میں کیا کلام پڑھوں گا بھے مجھے احساس دلائیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ سواسنک وہ کلی چٹک یہ زبانچ ہے کلب جو جھلک یہ محک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ سوسنو یا سمن یہ بنفش سنبلو نسترن گلو سروے لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا بعدب جکالو سرے ویلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا گلے تر محمد مصطفی چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے ہے انہی کے دم قدم سے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا وہ نہ ہوں عالم نہ ہو یہ ساری کائنات انہی کے لئے مارز وجود میں آئی ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ان کے دیدار کے جام پینا چاہتے ہو نا